موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللہین استفاہ ام آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر مکمل ہے جس کے اندر اکتیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلو نطفے سے پیدا کیا ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی بلا شبہ ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پینگے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پینگے اور جدر چاہیں گے اس کے شاخے نکال لے جائیں گے وہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر یعنی عذاب سے بچا لیا اور تازگی اور سرور سے نوازا اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور رشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا متقئین فیہ علی الارائک لا یرون فیہ شمسا ولا زمحریرا وہ جنت میں مسندوں پر تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی ودانیتا علیہم غلالوہا وذللت قطوفوہا تغلیلا اور اس جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور اس کے پھل ان کے لئے جھکا دیے جائیں گے ویطافو علیہم بیانیت من فقضت و اقواب ان کانت قواریرا اور ان پر چاندی کے برطن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے اور وہاں انہیں ایسے جام پھلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے ویطوفو علیہم بلدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤ منثورا اور ان کی اردگرد گھومتے ہوں گے وہ کبسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب آپ وہاں دیکھیں گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنتیں ہیں ان کے جسم پر باریک سبز اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائیں جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاک صاف شراب پلائے گا کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہارے آمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی اور تمہاری سعی قابل قدر ہے جقینا ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تنانچہ آپ اپنے رب کی حکم کے لئے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے وَذْكُرِ اسْمَا رَبِّكَ بُقْرَةٌ وَأَصِيلًا اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور کچھ حصہ رات میں اس کے لئے سجدے کیجئے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجئے بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پسپشٹ ڈال دیتے ہیں ہم یہ نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے لوگ اور لے آئیں بے شک یہ ایک نصیت ہے پھر جو چاہے اپنے رب کے طرف پہنچنے والی راہ اختیار کرے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر مکمل سنی اس کے اندر اکتیس آیتیں ہیں ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے انسان سے یہ کہا جاتا جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے پیدا کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو راستہ دکھایا وہ ناشکرہ بن جائے یا شکرگزار بن جائے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نیک لوگ کیا ہیں اللہ تعالی نیک لوگوں کو نعمتیں دینے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کی نشانیاں بیان کی گئے کہ وہ لوگ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں جنت کے اندر ان لوگوں کے لئے نعمتیں ہیں لیکن جو لوگ جہنمی ہیں ان لوگوں کے لئے سزا ہے جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہاں شراب ہے پھر اسی طرح سلسبیل کے چشمیں ہیں پھر اسی طریقے سے بچے ہیں صدا بہار ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوں گے پھر اسی طریقے سے ان کے لباس بھی اچھے ہیں اور ان کے برتن بھی اچھے ہیں تو لباس کا بھی تذکرہ ہے برتن کا بھی تذکرہ ہے اور شراب جو ہے اللہ پلانے والا ہے اللہ ان کا میزوان ہے یہ لوگ رب کے مہمان ہیں پھر کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے یہ تمہاری کوشش ہے اس کی قدر کی گئی ہے اور اس سورہ کے دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیت کی جا رہی ہے آپ صبر کیجئے اپنے رب کی اطاعت کیجئے اور آپ گناہگاروں کی ناشکروں کی پیر بھی مت کیجئے اور بھاری دن کو بھول چکے ہیں پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے جس کو بھی نصیت حاصل کرنا ہو وہ نصیت حاصل کر لے اور وہ لوگ سیجھے راستے پر نہیں آسکتے جب تک رب نہ چاہے رب چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے کہ سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر یہ مکی سورہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر اکتیس آئیتیں ہیں دور کریں اس کی فضیلت کیا ہے ایک حدیث کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب نمبر سترہ باب ما یقرعو فی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اسی ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کانا یقرعو فی صبح یوم الجمعہ بیالف لام میم تنزیل فی الرکعت الاولہ وفی الثانیتی حلتا عرل انسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے سئی مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب نمبر سترہ باب ما یقرف الجمعہ حدیث نمبر آٹسو نواسی عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں بخشا ہے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے یعنی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے انسان پر بے شک ایک ایسا دور آیا ہے کہ جب کوئی کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات پر قادر کیوں نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو بھیجا تو کہا نبتلی تاکہ ہم اس کو آزمائیں انسان کو بھیجا اس لئے تاکہ وہ آزمائیں اس لئے آیت کے اندر ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو اللہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا ہے اکثر عملہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا احسن عملہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے عمل اچھا کب ہوگا جب اللہ کے لئے ہو عمل اچھا کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو عامال زیادہ ہو جائیں لیکن اللہ کے لئے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو کسی کام کے نہیں ہے اس لئے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے اللہ کے لئے کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے اللہ ہم سب کے اس کی توفیق دے آمین اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کو اختیار دے دیا بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے اللہ تعالیٰ لیکن نبیوں کا رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے آفاق میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کرے غور و فکر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ نہیں پاتے غور و فکر کرنے والے اقل مند ہیں اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اقل مند نہیں ہیں وہ ہوشیار نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیئے اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا سورہ نمبر نبو آیت نمدس پہ غور کیجئے صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو تئیس ابو مالک شریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبایعن نفسہو فمؤتقوہا او موبقوہا ہر شک صبح کے وقت اپنے نفس کے خرید و فروخت کرتا ہے یا تو آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو بیش ڈالتا ہے اس لئے انسان کے اوپر ہے کہ وہ غور فکر کرے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سرہ زاریہ سرہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیعابدون کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نہیں دکھائی اللہ تعالی رسولوں کو بھیج دیا ہے پوری نشانی اللہ نے دکھا دی ہے دونوں راستے اللہ تعالی نے دکھا دی ہے جس کو جو راستہ اختیار کرنا ہو وہ راستہ اختیار کر لے کل قیامت کے دن فیصلہ توحید ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا آیت نمبر چار پر غور کیجئے بروی لوگوں کا انجام برا ہونے والا ہے بے شک کافروں کے لئے ہم نے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے زنجیر ہے توق ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے دوسری جگہ پہ اور کہا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر اکتر بہتر بغور کیجئے اِذِلَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیر ڈالا جائے گا اور گھسیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ میں جھوک دیے جائیں گے کتنے برے لوگ ہیں وہ ان کا کتنا برا انجام ہے جو لوگ سیدھا راستہ نہیں اختیار کرتے جو لوگ سیدھا راستہ نہیں اختیار کرتے ان کا برا انجام ہوگا جو شکر بزار نہیں ہے اس کا برا انجام ہوگا اب نیک لوگوں کے لئے کیا ہے برے لوگوں کے لئے آگ ہے اور نیک لوگوں کے لئے باغ ہے کیا باغ ہے ابرار ہیں یہ لوگ نیک لوگ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں آیت نمبر پانچ سے بارہ کے درمیان غور کیجئے نیک لوگوں کے لئے جنت ہے نیک لوگوں کے عصاف کیا ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے غور کیجئے اور ہم اور آپ کوشش کریں کہ ویسے نیک بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لئے بھی آسانی پیدا کر دے اور اللہ کے رحمت ہم لوگوں کو شامل حال ہو جائے نیک لوگوں کے عصاف نیک لوگوں کو شراب پلائے جائے گا سوٹ کے آمیزش ہوگی کافور کے آمیزش ہوگی ایسا جام ان لوگوں کو پلائے جائے گا ان کی نشانی یہ ہے یوفونا بن نظر وہ نظر کو پورا کرتے ہیں نظر مان لیا بس اس کو پورا کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی آفت ہر طرح پھیلی ہوئی یعنی قیامت سے ڈرنے والے ہیں نظر پوری کرنے والے قیامت سے ڈرنے والے اور کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو وہ لوگ کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے مسکین کو بھی کھلانا ہے یتیموں کو بھی کھلانا ہے یتیموں کے لئے سہارا بنیئے اپنے سماج میں کچھ بچے یتیم ہیں اگر ہم اور آپ ان کے لئے سہارا بن جائیں تو فائدہ ہوگا اور ہم اور آپ اگر ان کو کھلائیں تو یہ جنتیوں کی ایک نشانی ہے جنتیوں کی اوصاف ہے یتیموں کو کھلائیے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں پھر اسی طرح مسکینوں کو کھلائیے غریبوں کو کھلائیے پھر آگے آیا قیدیوں کو کھلائیے قیدیوں کے لئے فکر کیجئے کچھ بھائی قید ہیں ناحق قید ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انتظام کیا جائے وکیل کا انتظام کیا جائے تاکہ خورت تک معاملہ پہنچے اور عدالت فیصلہ سنائے پیسوں کی وجہ سے بچارے کئی کئی سالوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان کے لئے کوشش کرنی چاہیے تاکہ عدالت کا فیصلہ سامنے آ جائے مال کی محبت ہے کھانے کی محبت ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ نیک لوگ ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور مال کو عزیز رکھنے کے باوجود بھی نکالتے ہیں یہی بہترین صدقہ ہے افضل صدقہ کیا ہے ایک حدیث کے اندر آیا بہترین صدقہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب الزقا کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 1419 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ ایک اکادمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ایو صدقت آزم و عجرا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کس صدقے کا عجر زیادہ ہے صدقہ و خیرات پر بدلہ زیادہ ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق و ان تصحیحن شحیحن تقش الفقر و تعمر الغنہ تم صدقہ و خیرات کرو اس حالت میں کہ تم صحیح ہو تندرست ہو اور اس مال کے لالچی بھی ہو اور تمہیں فقیری کا ڈر بھی ہو اور مالدار بننے کی خواہش بھی ہو اس کے باوجود بھی اگر تم خرچ کرتے ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے تو تندرستی کی حالت میں صدقہ و خیرات کیجئے نیک لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو تم کو اس لئے کھلاتے ہیں ہم کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے بس اللہ کی رضا مندی چاہیے ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ریاکاری ہو دکھاوا ہو اس لئے اللہ کے لئے کیجئے یہ آیت نمبر نو ہے ہم تم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے آیت نمبر تیرہ سے بائیس کے درمیانے جنت میں انعاماتِ الٰہی کے تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں رکھی ہے چند نعمتوں کا تذکرہ ہے نمبر ایک لوگ مسندوں پر تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے پھر وہاں وہ لوگ نہ دھوپ اور نہ شدید گرمی محسوس کریں گے نمبر دو سائق قریب ہوں گے پھر اسی طرح ان کے پھل ان کے لئے جھکا دیے جائیں گے نمبر تین نمبر چار چاندی کے برطن ہوں گے اور شیسے کے ساغر پھرائے جائیں گے نمبر پانچ شیسے بھی چاندی کے ہوں گے پھر اسی طرح نمبر چھے جام ایسے پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی ملاوٹ ہوگی اور نمبر ساتھ خدمت کے لئے ہمیشہ رہنے والے نوخیز بچے ہوں گے جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو بکھرے موتی ہیں نمبر آٹھ نعمتی ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالی بہت ساری نعمتیں جنتیوں کو عطا کرنے والا ہے اور نمبر نو بڑی سلطنت ہے اس لئے کہا ملکاں کبیرا اور اللہ تعالی اس کو بڑی سلطنت دینے والا ہے دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے اگر ہم اور آپ نیک کام کریں گے تو داخلہ ملے گا ان کے کپڑے کیسے ہوں گے جسم پر باریک سبز اور موٹے قسم کے رشم کے کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے اللہ تعالی ان لوگوں کو زیورات بھی پہنائے گا نمبر گیارہ وَحُلُّ أَصَا وِرَ مِنْ فِغْضَ چاندی کے زیورات وہ لوگ پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگر ان لوگوں کو پہنائے جائے گا پھر اسی طرح نمبر بارہ ان کا رب ان کو شراب پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا پاک شراب ان کا رب پلائے گا رب میزبان ہوں گا یہ لوگ رب کے مہمان ہوں گے کتنا بڑا اینام ہے اس لئے کہ اِنَّ حَازَ كَانُ لَكُمْ جَزَاءُمْ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا آیت نمبر بائی سے یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے یہ عمل کا بدلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے ہم اور آپ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے جب تک اللہ تعالی رحم نہ کرے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انداز ہے بات کرنے کا تو ہم اور آپ اگر نیک عمل کریں گے تو اللہ کے رحمت ملنے کی امید ہے سورہ عراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر تین تالیس آیت نمبر تین سے آیت نمبر اکس کے درمیان غور کیجئے نزول قرآن کا ذکر ہو رہا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے آپ صبر کیجئے اور آپ ان کی پیروی مت کیجئے جو لوگ جھوٹے ہیں نافرمان ہیں ان کے پیچھے مت پڑھئے دنیا کی مضمت بیان کی گئی یہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں اس لیے کہ دنیا کے اندر ہی ہیں دنیا سے محبت کرنے کی مضمت اور آخرت کی تغییب دی جا رہی ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر دیں اور دوسری مخلوق لے کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر سکتا ہے دوسری مخلوق کو لا سکتا ہے سورہ نساس رو نمبر چار آیت نمبر 133 ایشا یزہبکم ایوہ الناس ویاتب آخرین وکان اللہ علا ذالک قدیرا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم لوگوں کو اے لوگوں ختم کر دیں اور دوسری مخلوق کو اللہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اس لئے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس پر عمل کریں ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو چانس دے دے گا اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم نصیت ہے اور نصیت سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے اپنے رب کے طرف سیدھا راستہ اختیار کر لے لیکن ایک بات اور ہے جب تک رب نہ چاہے اور جس کے سینے کو نہیں چاہتا تو نہیں کھلتا تو وہ ظالم لوگ ہیں اس لئے کہا جا رہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی اسلام میں جس کو چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اوصاب پیدا کر دے برے لوگوں کے برے عصاب سے اللہ تعالیٰ دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ اسلام پر کرے اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حساب آسان کردے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لئے